بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم اسٹرولیجر علی زنجانی ایک ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ہم ڈسکس کریں گے کرن سیاسی اور عالمی حالات کے اوپر نیو مون کا ذائچہ اور فل مون کے ذائچے کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے کران شمس و کمر تالے برجہود ذائچہ زوجہ اسدین کے دوسرے ملکی معیشت کے گھر میں ہونے سے ملکی معیشت کو تھوڑا سا سمالہ جو ہے وہ ملے گا اور آئی ایم ایف سے کڑی شرائط پر کرز لینے کے معاملات روامہ جون میں ملکی سالانہ بجٹ کے حوالے سے مزید عوام الناس کے لیے ازمائش اور پریشانیاں لے کر آئیں گے کیونکہ شمس چھٹے گھر میں نہس گھر کا حاکم ہو کر ملکی معیشت کے گھر شرف یافتہ کرز لینے سے ملکی معیشت پر مزید بوچ بڑھے گا ادھر ستارہ زہرہ آٹھویں نہس گھر کا حاکم ہو کر تالے میں شرف یافتہ ملکی معیشت میں کرزوں کے حصول سے عارضی طور پر بہتری لے کر آئے گا ملکی مادنیاتی خزانے ظاہر ہونے سے عوام الناس کو خوشی کی نوید سنائی جائے گی ستارہ زہرہ تالے میں شرف یافتہ ہونے کے سبب اندرون ملک رمضان کی آمد عوام کا عبادت کی طرف رجحان ملک میں امن و امان کی صورتحال قدر بہتر رہے گی آئندہ مائید کی تیاری میں جدید نتنے فیشن اور ملبوسات کی تیاری میں مقابلے کا رجحان بھی رہے گا ملکی کپڑے کی انڈسٹری خصوصاً سمال انڈسٹری کی حوصلہ افضائی سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے سیاسی نجوم میں دسویں گھر حکمران پارٹی صدر وزیر آزم چاروں صوبوں کے سربراہان سے منصوب ہے دسویں گھر بارویں گھر کا نحض حاکم فیلی ستارہ زہر منوس ستارہ کیتو سے حالت کران میں رہے گا سس رفتار نحس کواقب کا دسویں ہونے سے سیاسی حکمران پارٹی تحریک انصاف اپنی ناکس پالیسیوں نا اہل مشیروں کے سبب سیاسی بدنامی بے وکاری حکومت کے خلاف ہنگا میں اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی اور سڑکوں پر سیاسی انقلاب لانے کی کوشش بھرپور سازشے جو ہیں وہ کی جائیں گی میٹم الیکشن یا صدارتی رفرنم کروانے کا سیاسی نعرہ بھی لگ سکتا ہے دسویں گھر حکمرانوں کا عوام سے کیے گے وعدوں کا بھی گھر حکمران پارٹی کو بھی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ ساتھ احتساب کے لیے عوام میں پیش ہونا پڑے گا ستارہ مشتری اپنے فطری گھر میں رہتے ہوئے پہلے تیسرے پانچ میں اور نوے گھروں کو ناظر رہنے سے عدلیہ اور مذہبی شخصیات کا کردار نمائع ہو کر ابرے گا ساتھ مئی سے رمضان المبارکی آمد سے ملک کا مذہبی ماحول بدلنے سے عوامی سطح پر احسار و قربانی کا جذبہ بڑھے گا مذہبی مقدس عوامی اجتماعات میں اضافہ مذہبی قانون ملکی تعلیمی میعار امیگریشن قوانین کمرشل سیرو سیاحت تجارتی سرگرمیاں امپورٹ ایکسپورٹ سیاسی اور ٹیکنیکل انڈسٹریز کے شعبوں کی کارگردگی خاصی نمائع رہے گی اب ہم زائچہ فل مون کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم زائچہ فل مون کو ڈسکس کریں یہاں پہ تو برجہ ہوت زوجین زائچہ طالے کا مالک مشتری نوے طالے دوسرے پانچ ور نوے گھر کو ناظر رہے گا سیاسی نجوم میں ان گھروں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ساد اکبر ستارہ مشتری ساد اور فطری گھر میں ہو ملکی مذہبی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں حکومت اور بین المذاہب افراد تنظیموں کی دلچسپیاں آپس میں بڑھیں گی آٹھویں نہیز گھر کا حاکم ستارہ زہرہ حالت وبال دوسرے ملکی معیشت پر خزانے پر اضافی بوچ ڈلے گا آئی ایم ایف کی خوشنودی سے مہنگائی یا اضافی بوچ بجلی گیس کے بلوں اور دیگر اشیاء خرد و نوش مہنگی ہونے سے عوام پریشان رہے گی رمضان میں سستے بازار بھی مہنگائی کا مزاک اڑانے کے لیے سجائے جائیں گے پانچویں کا مالک کمردر اقرب نوے ہونے سے عوام میں بیچینی بڑھے گی لوگ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں عید کے قریب اور عید کے بعد والے مہینے جون میں اچانک مہنگائی میں ایک ہوش روبہ اضافہ ہوگا ذائچہ کے دو اہم گھر چوتھے مریخ راہو جبکہ دسویں زہل کیتو کا کران جبکہ چودہ سے لے کر سولہ جون تک مریخ زہل کا مقابلہ حکومت اپوزیشن میں سخت گیر سیاسی دنگل فیصلہ کل مراخل میں داخل ہو جائے گا سیاسدان اپنی بقا کی جنگ جاری رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے حکومت اور سیاسدان عوامی مسائل سے ہٹ جانے کے سبب عوام الناس میں بیچینی اندرون ملک لو اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے عوامی اجتماعات پر دہشتگردی اور ہمسائے ملک بھارت کی جانب سے لوسی پر بمباری اور گولہ باری سے جانی و مالی نقصانات اچانک بڑھ سکتے ہیں چھٹے ساتھویں کا حاکم شمس اطارت تیسرے مقابل نحس کمر کے ہونے سے سرندوں پر جنگ کی قیفیت رہے گی میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس دھرتی کو اس وطن عزیز کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ